کون بنے گا ٹرکٹ ایشیا کا حکمرہ روایتی حریفوں کے درمیان پہلا ہائی والٹیج ٹاکرا بھارش سے متاثر ہونے کا خدشہ بھارت کا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو دو سو سٹھ سٹھ رنس کا حدر بھارتی ایننگ سے ختم ہونے کے ساتھ ہی پھر بھارش کی انٹری گراؤنٹ کور کر دیا گیا پاکستان کی بیٹنگ میں مسلسل تاخیر ڈیل میتھرڈ کے تحت اوورز کم ہونا شروع ایمپائرز کچھ دیر بعد صورتحال واسع کریں گے میچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بیس اوورز لازمی ہیں روحیت شرمہ کا ٹاکستیز کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ خوشکوار ثابت نہیں ہوا میدان میں اترتے ہی شاہین شافریدی کی بھارتی بلے بازوں پر یہ لگار بھارتی کپتان روحیت شرمہ کو گیارا اور ویرات کولی کو صرف چار رنس پر بولٹ کر کے پویلین کی راہ دکھا دی دونوں ٹاپ کلاس بلے باز افریدی کی تیز گینوں کا مقابلہ نہ کر سکے ویرات کولی بولٹ ہونے پر حیرت اور بے بسی کی تصویر بند کر رہ گئے اور اب کے تیسرے بلے باز شریعہ ایئر چودہ رنس پر حارس رعوف کا شکا شبمنگل اور ایشان کشن کی ٹیم کا اسکور آگے بڑھانے کی کوشش کے دوران بھی حارس رعوف دیوار بن گئے چھاسر درنس کے مجموعی اسکور پر شبمنگل کو بولٹ کر دیا پانچویں وکٹ کی شراکت میں ایشان کشن اور ہارڈ ایک باندیاں کے ذمہ درانہ بیاتنگ بھارت کا سکور 138 رنس پر پہنچا کر خطرے کی گھنٹی بجائی تو ایک بار پھر حارس رعوف کی ہی تدبیر کام آئی فاس بولر نے 38 اوبر میں کامیاب پاٹنرشپ توڑ دی ایشان کشن 82 رنس پر حارس کے گین پر کیچ دے بیٹھے شاہین شاہ کے اپنے آٹھوے اوبر میں حریف ٹیم پر ایک بار پھر تابر توڑ حملے جارہانہ بیٹنگ کرنے والے ہارڈک پانچیا کو 87 رنس سے آگے نہ بڑھنے دیا اسی اوبر میں رویندرا جڑے جا کا بھی قصہ تمام کر ڈالا بھارتی بلے باز شاڑ دل ٹاکور صرف تین رنس پر نسیم شاہ کی گین پر کیچ آؤٹ کولدیب یادف چار اور جسپریت بھمراہ 16 رنس سے آگے نہیں بڑھ پائے اور انچاس میں اوبر میں بھارت کی پوری ٹیم 266 رنس پر ہمت ہر کئی پہلا ہائی وولٹیج ٹاکرا پاکستان کے فاسٹ بولرز کے نا شاہین شاہ فریدی نے 35 رنس کے اواز چار وکٹے اڑا کر حریفوں پر دھاگ بٹھا دی حریف رنس نے 58 رنس دے کر تین اور نصیب شاہ نے بھی 36 رنس کے اواز تین وکٹے اڑائیں محمد نواز شاداب خان اور سلمان آغا نے مجموعی طور پر 21 اوبرز کرائے لیکن کوئی وکٹ نہ لے پائے بھارت کے خراف میچ کے دوران پخر زمان کی شاندار فیلد انگھار اس ٹاکی گین پر شریعہ سیئر کا مشکل کیس پکڑ کر خوب داد سمجھتی فالی کیلے کے گراؤنڈ میں پہلی اننگز کے دوران دو بار بارش کی انٹری کھلاڑی پاویلیم تو شائقین اسٹیڈیم میں بارش تھمنے کا انتظار کرتے رہے پاکستان کی بیٹنگ سے پہلے تیسری بار بھی بادل برسے بہت بھار میں کریکٹ کے مطوالوں کا جوش اور جذبہ روز پر بڑے شہروں میں میچ دیکھنے کے لیے بڑی سکرینز کا احتمام شائقین کا حلہ کلہ ایک ایک بال پر داد دیتے رہے مدہوں نے ٹیم سے جیتی امیدیں بانت لیں بابر آزم سے بہت امیدیں ہیں انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان نپال کے میچ میں 150 سکور کیا پاکستان ہی جیتے گا ہمارے پاس اس بار فکر بھی ہے اور امام بھی ہے تو انشاءاللہ دونوں بہت اچھا پرفارم کریں گے پاکستان اور انڈیا اگر اس طرح دیکھ لیں تو پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے جیسے کہ شہین شاہ ہے نسیم ہے ہارس روپ ہے باولنگ میں بیٹنگ میں بھی جیسے کہ بابر آزم کو دیکھ لیں رزوان بھئی کو فخر زمان ہے تو بہت اچھے بیٹسمن ہے تو انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے پاکستان پاک بھارت میچ کے دوران شہر شہر جوشو خروش گجرمالہ کے پہلوان بھی بلے اٹھا کر اکھاڑے میں آگئے جیت سے پہلے جیت کا سامان مہری وزیور پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں ہوش رباج زافی کے خلاف زماعت اسلامی کی ملک گیر شتر رام ہرتال چھوٹے بڑے شہروں میں کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا کراچی بلوٹہ سپورٹ مامور سے کم کاروباری مراتز بھی بن رہے وقلہ کا عدالتوں کا بوائیکاٹ مختلف شہروں میں ریلیاں اور مساہری اٹھاک میں جماعت اسلامی کے کارکنان کی موٹر سائیکل ریلی بجلی کے بلو میں اضافی ٹیکسوں کے خلاف لاہور میں تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں بخت اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ملتان، ساہیوال، بیہاڑی، گجراوالا اور سیالکوٹ میں بھی کاروبار زندگی موطل پیصل آباد میں سمندری روڈ پر اہتجاج ٹائر نظر آتش کر کے حکومت مخالف نارے حیدر آباد، سکھر، لانکانہ، ٹھٹا اور بدین میں بھی شٹر ڈاؤن راولپنڈی میں خاجر سراؤں نے آئیس کو آفیس کا گھراؤ کر لیا پشاور کے خوشی باتار شہباز شوق میں زبردستی دکانیں بند کروانے پر تاجر سیخ پاہ ہو گئے جماعت اسلامی کے کارکنان اور تاجروں میں ہاتھ پائی جماعت اسلامی کے مقامی رہنما خالد گل محمد کے خلاف مقدمات ساچ امیر جماعت اسلامی کا شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال پر کاروباری برادری کی جانب سے لبیہ کہنے پر اظہار تشکر کراچی سے پشاور تک ہرتال میں کوئی تشدد نہیں ہوا ملک بھر کی اسی لاکھ دکانیں بند ہیں بجلی کی عالمی دہشتگردی کو نہیں مانتے حکومت کو بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لینا پڑے گا سراج الحق کا لاہور میں خطاب الیکشن کمیشن کی اٹھائیس جنوری قوام انتخابات کی تیاریاں سپریم کورٹ اف پاکستان نے حکم دیا تو اس سے پہلے ووٹنگ کرا دی جائے گی الیکشن کمیشن ذرائع کی ڈراؤن اخبار سے گفتگو جو انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کو شیڈیول میں کمی چودہ دسمبر کے بجائے تیس نوین بور تک کام مکمل کرنے کا حدث چیف الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کروانہ اداری کی ذمہ داری خرار دیتی سدر پی ٹی آئی پرویز الہی کی اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری پر لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائے عدالتی حکم کے باوجود پولیس نے شوہر کو گھر نہیں پہنچایا اہلیہ کی درخواست سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا خری ایم پیو کے تحت گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج حراست کل ادم قرار دے کر رہائی کا حکم دینے کی درخواست سائفر کیس میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کوٹ نے شاہ میں مطوریشی کی درخواستے زمانت سمنے سے انکار کر دیا لہور کے انصادات دیشتگردی عدالت نے نو مائی کے مقدمات میں شاہ میں مطوریشی کی عبودی زمانت خارج کر دی مسلمی ایک خاص پر حملے کے التام میں فواد شہدری کے زمانت منسوخ کر دی گئی پی ٹی آئی نے عالمی عدالتوں میں انسانی حقوق کے مقدمات لڑنے کے لیے جیفری روبرٹسن کو وکیل مقرر کر دیا تحریک انصاف نے ملاؤن سلمان رشدی کے وکیل کو اپنا وکیل مقرر کر کے گھناؤنا فیل کیا لیگ راہنما آتاولہ تارر نے غیر ملکی کا بطور وکیل تکرر ملک کے خلاف فیل قرار دے دیا یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وقالت کی بڑے ناس سے یہ دو ٹویٹس کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کیا آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرک انسیشن کوٹ میں صافیر شریف قتل کیس کی سماعت گواہان کی مستلسل عدم پیشی پر جیدیشل میجسٹریٹ عباس شاہ کا اظہار پر ہمی عدالت کا ایک بار پھر گواہان کی طلبی کا نوٹس چاری سماعت نو ستمبر تک کیلئے ملتفی ایران شاہ میں دہشت گردوں سے جھڑپ میں شہید میجر آمیر عزیز اور سپاہی محمد عارف کی بننوں میں نماز جنازہ آدھا سینئر فوجی اور سیول افسران سمیت عام شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ کی تدفین فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں ہوگی شہید میجر آمیر عزیز کا تعلق سرگودہ اور شہید سپاہی محمد عارف ساہیوال کے رہنے والے تھے مسلح فاج عرض پاک سے ہر قیمت پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پراسم ہے لاہور پولیس نے جہانگیر تارین کے بھائی آلمگیر تارین کی موت کو خودکشی قرار دے دیا افتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق آلمگیر تارین پر سال پر انگلیوں کے نشانات پائے گئے راول پنی میں رحمان بابا میٹرو بسٹیشن کے قریب میٹرو بس میں آگ بھڑا کچھ تھی مسافروں نے شیشے توڑ کر جانے بچائیں دو مسافر سخت بھی پاک بحریہ کے جہازوں پی این ایس حمد دہشت اور محافظ کا عراقی بندرگاہ امے قصر کا دورہ پاک عراق مشترکہ بحری مشکوں میں شرکت کی مشن کمانڈر کا عراق کے بحری حکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تباتلہ خیال ایکوڑور میں قیدیوں نے ستاون گارڈز اور پولیس اہلکاروں کو یرخمان بنا لیا جیل میں دو بم تھما کے پولیس نے گزشتہ روز قیدیوں سے ہتیار قبضے ملیے تھے جس پر جرائم پیشہ گروہوں کے قیدیوں نے گارڈز کو یرخمان بنا لیا امان میں منقضہ پائیو سائیڈ ایشیا ہوکی کپ کا ٹائٹل بھارت کے نام فائنل مارکے میں روایتی حریف نے سنسنی خیص مقابلے کے بعد پاکستان کو شکست دے دی پاکستان ہوکی ٹیم سلور میڈل کی حقدار قرار پائے بھٹشاہ میں سندھ کے صوفی بزرگ حضرت شابداللطیف بھٹائی کے ارز کی تقریبات کا تیسرا روز ملاکڑا کے مقابلے اور گھوڑوں کی ریس زاہرین کی تمنچوں کا مرکز